بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جدہ بنی مالک سے لائب ہوں آپ کو بنی مالک کے کچھ ویو دکھا دوں ابھی دن ٹائم کے اور اس کے بعد کچھ راست ٹائم کے سختی کے بعد کی صورتی حال چل رکھی ہے جو بھی کوئی اکثر ویڈیوز میں شیئر کرتا تھا تو بھائی اب مجھے کچھ کوئنٹ کرتے تھے بھائی ابھی برہ کا حال بتا ہو جیسا کہ آپ نے برہ پہلے بتایا تھا کہ برہ میں لات کافی ٹائٹ ہیں بندے بہت کم ہیں ابھی برہ میں تو میں برہ کے طرف ہی جا رکھا ہوں ابھی شام کا ٹائم میں ابھی ظاہری سے بات ہے اتنی آدمی نہیں ہوں گے لیکن فرس ٹائم میں نے دیکھا فرس ٹائم میں نے دیکھا کافی رش ہوتا ہے ابھی برہ میں پہلے کی طرح تو عوام کافی ڈری ہوئی تھی اور ڈری وہی ہوئے تھے جو بھائی ظاہری سے بات ہے کفیل کے بغیر کام کر رکھے ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں یا کوئی مسئلہ اور ہوگا وہی ڈری ہوئے تھے جو اس ٹائم بھی بلکل ان کے کاغذت وغیرہ ہوکے تھے لیگل تھے ان کو کوئی ٹائنشن نہیں تھی وہ اس ٹائم بھی اپنے کام کے اوپر جا رکھے تھے تو برہل ابھی میں آپ کو جا رکھا ہوں برہ کی طرف یہ مین بزار ہے جی سوک مگربی والا آپ دیکھتے جائیں بہت سے بھائی پاکستان سے یار ویڈیو دیکھتے ہیں کہ یار بھائی کیا یاد دلوا دیا آپ یقین کریں جب میں آپ کا کمنٹ پڑھتا ہوں تو مجھے بھی خود سے فیلنگ عجیب سی فیل ہوتی ہے ازاہی سے بات ہے غزرہ ہوا زمانہ جب آدمی یاد کرتا ہے تو پھر بہت کچھ یاد ہے یادیں تازہ ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ میں کچھ بیوز آپ کو دکھاتا رہوں گا آج مدینہ کی تیاری ہے جی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مدینہ کے تمام طرح زیارات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ گولڈ مارکیٹ ہے جی یہاں کی آپ دیکھنے ہی پہلے تو یہ بنی مالک کی تو آگے چلتے ہیں بڑا کی طرف ابھی میں یہ بڑا والا مظاہرہ جی اس کے لاسپ میں بڑا آجاتا ہے برگر کنگ کے ساتھ بلکل بنی مالک کا بڑا یہی ہے فیصلیہ کا اور ہے بوادی کا اور ہے انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ ایک کمپلیٹ ویڈیو شیئر کر دوں گا بنی مالک فیصلیہ بوادی وغیرہ کی ٹھیک ہے تو وہ بھی جلد شیئر کروں گا ابھی کے جو مناظر ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں راش دیکھ لیں ماشاءاللہ شام ٹائم اور رات ٹائم اس سے بھی زائد ہوتا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ رات کے مناظر بھی کچھ شیئر کروں جی تو برہ آپ یہی بورے یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اچھا اس کی ویڈیو پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں میں تھوڑا سا آگے جا کر آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ جیسے کے بات کی تھی کہ ہم بعد کچھ رات کے مناظر آپ کو دکھا دوں گا وہ دکھاؤں گا آپ کو لاہور اوٹل والی سائٹ سے ٹھیک ہے یہاں سے تو آپ کو میں یہ برہا کہ کچھ مناظر دکھا سکتا ہوں انشاءاللہ جو بعد میں ویڈیو شیئر کروں گا وہ لاہور اوٹل کی طرف کی شیئر کروں گا اسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا آگے بھئی فریش چیزیں ملتی ہیں بنی مالک میں تمام تر چیزیں لے لیں جوس لے لیں گوشت لے لیں سبزی لے لیں آپ کو فریش ملیں گی گوشت ما شاءاللہ کمال کی چیز ہے یہاں سے بالکل آپ کو فریش ملے گا اور ریٹ بھی جائز مناسب ہوگا ٹھیک ہے یہ بدا ہے جی آگے آپ دیکھ لیں وہ لاس ٹک تو ابھی واپس چلتے ہیں مزید آپ کو میں رات کے ویو دکھاتا ہوں یہی تو نائٹ ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ما شاءاللہ رش ہے جی کافی اور رش کیوں ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں رش اس لیے بھائی کہ اس طرف سامنے گاڑی ہیں آپ کو رش دیکھنی ہیں جو نیم کا درخت ہے اس کے نیچے بالکل عمرے والی گاڑی ہیں جہاں کھڑی ہوتی ہیں وہاں پر تفتیش لگائی ہوئی ہے دوری آپ نے یہ گاڑیوں کا جو رش دیکھ رہے ہیں یہ اُدھر بھائی روک روک کر وہ گاڑییں چک کر رہے ہیں تو عمرے والی گاڑیوں میں بھی کوئی نہیں بیٹھ رہا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر ابھی رش بھی نہیں ہے بندے اردگرد گھوم رہے ہیں بنی مالک کے برحال جہنے کپڑے کی کمبلوں کی خجوروں کی گوشت کی کھانے پینے کی کھلونوں کی بیگوں کی آپ کو تمام تر ورائٹی ملے گی یہاں سے کیوں بھائی ظاہری سے بات ہے بنی مالک گاڑا ہے تو دیکھنے سامنے سوک مگر بھی رات کے ویو برحال عوام گھوم رہی ہے جی حالانکہ سامنے تفتیش لگی ہوئی ہے لیکن ظاہری سے بات ہے ابھی ایک تو بندوں میں پہلے سے ڈر کم ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ پہلے کے نسبت حالات کچھ بیتر ہیں یعنی کہ فلیٹس کے معاملے کو لے کر اگر بات کریں فلیٹس اوپن آپ کو پتائے جی اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں شاپنگ ہو رہی ہے آج کلمہ دیکھ رہا ہوں میں نے بسے ایک ٹی شیٹ کری دی ہے آپ کو میری ویڈیوز میں دکھائی دے گی تو کمبلوں کی دکھانا جی کافی میں نے یہاں سے ایسی کمبل لیا ہے کافی اچھی انکاریٹ ہوتا ہے تو برحال ٹھیک ہے جی پھر ابھی کے جو تضطرین حالات تھے